دن سے زیادہ تو گوشت فریزر میں نہیں رکھیں آپ دہیں ڈال کے اچھی طرح بھونو 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 اسلام علیکم میں شیرین انور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے رمضان اچھا جا رہا ہوگا آج ہم آپ کو جو ٹپ ٹاپ کے ساتھ لے کے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ کیمہ کالا ہو جاتا ہے تو کیوں اچھا جاتا ہے کیمہ کالا اس لیے ہو جاتا ہے ایک تو یہ کہ آپ بہت دن اس کو فریزر میں رکھتے ہیں پتہ ایسی چیز گوشت کیمہ چکن اس کا ٹیسٹی چینج ہو جائے گا آپ چار پانچ دن سے زیادہ تو گوشت فریزر میں نہیں رکھیں آپ سب اگر ایک ایک مہینہ یا تین تین ہفتے دو دو ہفتے رکھیں گے تو وہ بات نہیں ہے ایک قسم کی سمیل آنے رکھتی ہے ٹھیک ہے اور کیمہ کو جب آپ نکالو اگر سپوزنگ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو آپ ذرا سا سرکہ لگا دو اس پر اور اس کو اچھی طرح دھو کے پکاؤ اور جب پکا رہے ہیں تو دہیں ڈال کے اچھی طرح بھونو 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 کہ اس کا مکالاپن ختم ہو اور سمیل بھی چلی جائے ویسا میں آپ کو یہ کہوں گی کہ تین سے چار دن سے زیادہ قیمہ کو اور کبھی بھی کھولانی رکھتے ہیں اچھی طرح سے پلاسٹک کی کنٹینر میں یا پلاسٹک کی بیگ میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو رکھیں ٹھیک ہے